بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں مزے دار قسم کی میٹھی ٹکیا اور آج میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح آسانی کے ساتھ جلدی سے بنا سکتے ہیں آپ اس کو شام کی چائے وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتی آپ اس کو تقریباً ایک مہینے تک بنا کر رکھ سکتے ہیں تو چلے آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے مزے دار قسم کی میٹھی ٹکیا کو تو میٹھی ٹکیا بنانے کے لئے ہمیں چاہیے فوراً ہاف ٹیبل اسپون کے قریب شوگر ہے چینی آپ اپنے رساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دو الائچی ہیں جن کو میں نے پیس لیا ہے اور اس کے لئے ہمیں فریش الائچی ہی چاہیے پیسیوی ہاف کپ سوجی ہے ہاف کپ میدہ ہے اگر آپ اس کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسیپ کو ڈبل کر سکتے ہیں ون تھٹ کپ یہ ٹھک کریم ہے ہاف ٹیبل اسپون کے قریب گھی ہے ون انا ہاف ٹیبل اسپون کے قریب ملک ہے اب میں ملک کو میں سوجی کے اندر ڈال دوں گی تاکہ سوجی ہماری تھوڑی سی پھول جائے اب ایک بول کے اندر ہم میدہ ڈالیں گے اور گھی ڈالیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے اندر الائچی پاورڈر کریم چینی ڈال کر اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دوں گی میں اور یہ ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے دو منٹ کیلئے گوندا تھا اب ہم اس کو بیلیں گے اب اس کو میں نے بیل لیا ہے میں اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے بلکہ اس کو تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اور آپ اس کے بعد اس کو کوکی کٹر یا کسی بھی سرکل شیپ چیز سے کٹ سکتے ہیں اسی طرح کر کے میں سارے بیلوں گی اور اسی طرح کر کے میں سارے سرکل کٹ کے پھر ہم اس کو فرائے کریں گے ہمیں اس کو میڈیا لو ہیٹ پر فرائے کرنا ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ تیز آنچ پر فرائے نہیں کرنا ہے اور جب یہ ہماری اچھی طریقے سے دونوں طرف سے فرائے ہو جائیں گی پھر ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح کر کے میں ساری فرائے کروں گی قسم کی کرسپی میٹھی ٹھیکیا ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ مزدار قسم کی میٹھی ٹھیکیا باہر سے کرسپی اور اندر سے سافٹ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیک ڈیش کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ